چھوٹا سا واقع ہے لیکن بہت پیارا واقع ہے اس موچی سے موچی خود نقل کرتا ہے کہتا ہے ہفتے میں ایک دن اس کو کہا وہ تمہاری کون سی عادت ہے جو امام زمانہ کو اچھی لگی تو بھی تو بتا نا ہمیں وہ ہمیں دکان پر بیٹھا تھا ایک دن امام زمانہ تشریف لائے اور ظاہرت جیسے آدمی دکان کھولتا ہے تو ایک آدمی اپنی جھوٹی دے کر گیا دوسرا دے کر گیا تیس رہا تین لوگ اپنی جھوٹیاں دے کر گئے کہ بھئی ہمیں بہت جلدی ہے جھوٹیوں کو سی لے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پہلے آپ کی سی ہوں گا پھر آپ کی پھر آپ کی اتنے اتنے ٹائم پہ آ کر جھوٹیاں لے کر جاؤ کہتا ہے میں نے سینا شروع جب سی رہا تھا تو امام زمانہ نے اپنی جھوٹی اتاری کہا کہ موچی میری جھوٹی کو سی میں نے مولا کو دیکھا میں نے کہا ٹھیک ہے مولا میں سیتا ہوں پہلے یہ تین سی پہلے یہ تین سی امام نے پھر کہا میری جھوٹی سی میں نے کہا مولا آپ کو تو پتا ہے میں نے ان سے وعدہ دیا ہے بس جلدی جلدی یہ تین سی کہتا ہے امام نے پھر بولا میری جھوٹی سی کہتا ہمیں کھڑا بوا آگے بڑھا مولا کے سینے سے لگا میں نے کہا حجت خدا مجھے آزمارہ ہیں میں نے ان سے وعدہ کیا ہے پہلے ان کی سیوں گا پھر آپ کی سیوں گا اب اگر مجھے بولا تو پوری بازار کو بتا دوں گا میری دگان پہ زہرہ کا لاغ بیٹھا ہوا ہے کہتا امام نے مجھے زور سے سینے سے لگایا کہ یہی تو ہماری شیعوں کی صفت ہے کہ وہ وعدے پہ وفا کرتے ہیں اس طرح اہل بیت اپنے شیعوں کو آزماتے ہیں اگر تو زبان کا سچا نہیں اگر تو وعدے کا پکا نہیں تو علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا